السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ الحمدللہ تو پھر تیار ہیں حضرت عمر کے بارے میں پڑھنے کے لئے کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں کیسے تھے وہ بہت زور آور اور کیا تھے بہت متقی اور متقی تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں خاص ان کی خصوصیات کیا تھے ایک ایک کٹھے نہیں بولتے ون بائی ون سب قتلے جانے کی کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنے کی اور الفاروق جی ان کا لقب تھا الفاروق اور نام کیا تھا عمر کنیت کیا تھی اگو حفظ نسبت کیا تھی کس قبیلے سے تھے بنو عدیس عدوی القرشی العدوی نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم خطاب ابی حفظ القرشی العدوی رضی اللہ عنہ باب حضرت عمر بن خطاب کی فضیلت کا بیان جن کی کنیت ابو حفظ ہے اور وہ قرشی ہیں عدوی ہیں حدثنا حجاج بن منحال حدثنا عبدالعزیز بن الماجشون حدثنا محمد بن المنکدر عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیتونی دخلت الجنة فإذا أنا بر رمیسا امرأة ابی تلحته وسمعت خشفتا فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأیت قصرا بفنائه جاریت فقلت لمن هذا فقال لعمر فأردت ان ادخله فانظر الیه فذکرت غیرتك فقال عمر بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْكَ أَغَارُ حدثنا حجاج بن منحال ابو محمد البصری ہیں امام بخاری کے استاد اور صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رَأَيْتُ نِي رَأَيْتُ میں نے دیکھا نِي اپنے آپ کو میں نے خود کو دیکھا خود کو پایا دَخَلْتُ الْجَنَّتَ کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں یہ خواب کا ذکر کر رہے ہیں آپ فَإِذَا أَنَا تو جب میں نے دیکھا بِرْرُمَيْسَا رُمَيْسَا کو رُمَيْسَا امِ سُلیم کا لقب ہے ٹھیک ہے امِ سُلیم کون تھی حضرت انس کی والدہ اور کس کی بیوی تھی ابو تلحال انساری کی تو میں نے جنت میں رُمَيْسَا کو دیکھا رُمَيْسَا ان کا نام اس لیے پڑھا تھا اصل میں رمز کہتے ہیں جب آنکھ آ جاتی ہے یعنی بیمار ہو جاتی ہے تو اس میں سے جو چیز نکلتی ہے بہتی ہے جو بھی میل کچل وہ رمز کہلاتی تو کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے پھر ان کو رُمَيْسَا کہا گیا تو بعض لوگ پھر یہ نام بھی رکھتے ہیں اپنی لڑکیوں کا تو اگر ان کی نسبت سے رکھا جائے پھر تو ٹھیک ہے ادروائز میلنگ کچھ بہت اچھے نہیں ہے جو ابو تلحال کی بیوی ہیں اور میں نے سنی آہٹ پاؤں کی آہٹ سنی کسی کے قدموں کی آواز سنی فَقُلْتُ تو میں نے کہا من حضا یہ کون ہے فَقَالَ تو کہنے والے نے کہا هَذَا بِلَالٌ یہ بِلَال ह successive ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تھا کہ تم کون голос USA ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی بنا پر میں نے تمہیں جنت میں اپنے آگے آگے پایا ہے تو کیا بتایا تھا انہوں نے کسی کو معلوم ہے تحییت الوضو یعنی جب میرا وضو نہیں ہوتا تو میں وضو کر لیتا ہوں جب وضو کر لیتا ہوں تو دو رکعت پڑھ لیتا ہوں اصل میں انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہوتا ہے نمازوں کی کسرت سے سجدوں کی کسرت سے سب سے زیادہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہوتا ہے اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ پھر سجدوں میں خوب دعا کرو کیونکہ انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے اور ہر سجدے کے عوض انسان کا رتبہ بڑھتا ہے درجہ بڑھتا ہے مقام بڑھتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کا ادا کرنا اور نہ کرنا انسان کے انجام کے لیے کتنا بڑا فرق رکھتا ہے وَرَأَيْتُ قَسْرًا بِفَنَائِهِ جَارِيَةٌ اور میں نے ایک محل دیکھا بِفَنَائِهِ اس کے سہن میں جاریتن ایک نوجوان لڑکی ہے فَقُلْتُو میں نے پوچھا لِمَنْ هَذَا یہ محل کس کا ہے فَقَالَ تو پرشتہ نے کہا لِعُمَر عُمَر کا ہے عُمَر بن خطاب کا ہے فَأَرَتْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ تو میں نے چاہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں فَأَنْزُرَ إِلَيْهِ پھر میں اس کو دیکھوں یعنی محل کو اندر سے جا کر دیکھوں کہ کیسا محل ہے سہن تو باہر سے نظر آرہا تھا فَذَكَرْتُ غَيْرَةَكْ تو اے عمر میں نے تمہاری غیرت کو یاد کیا کہ تم بہت باغیرت انسان ہو اور اگر میں تمہارے محل میں داخل ہوں اور وہاں اس لڑکی کو دیکھوں تو شاید تمہیں غیرت آئے کہ میں وہاں کیوں آیا ہوں تمہاری پرائیویسی میں میں نے کیوں مداخلت کی فَقَالَ عمر تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهُ میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کے رسول عَلَئِكَ أَغَارُ کیا بھلا میں آپ پر غیرت کروں گا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا خصوصاً حضرت عبو بکر اور حضرت عمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا گہرا تعلق تھا اور کیسا اعتماد تھا اصل میں سچی دوستی سچا تعلق اچھا ریلیشنشپ وہی ہوتا ہے جس میں بھرپور اعتماد یعنی وہ تعلق غلط فہمیوں سے پاک ہو جس ریلیشنشپ میں ہر توڑی در کے بعد ہر ایکشن پر انسان کو منفی سوچ سوچے کوئی نیگٹیب تنکنگ ہو اچھا اس نے یہ کیوں کیا یہ ادھر کیوں گیا یہ کیوں بیٹھا یہ کیوں کھڑا ہوا اس نے یہ کیوں کھا لیا وہاں کیوں چلا گیا اس سے کیوں مل رہا اس سے کیوں بات کر رہا تو اس تعلق میں پھر کوئی مزہ نہیں ہوتا تو خوبصورت تعلق ایسا تعلق جس میں انسان واقعی ایک دوسرے کے دل کے قریب ہوتے ہیں وہ وہ تعلق ہوتا ہے جس میں بھرپور اعتماد ہوتا ہے ایسے لوگوں کی کمپنی میں پھر انسان بہت انجوائے کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا خیال کر رہے ہیں اور حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بھرپور اعتماد کا اثار کر رہے ہیں کہ بھلا آپ کے بارے میں میں ایسا سوچ بھی سکتا ہوں حدثنا سعید ابن ابی مریم اخبرنا اللیث قال حدثنی اقیل ان ابن شہاب قال اخبرنی سعید ابن المسیب ان ابا حریرت رضی اللہ عنہ قال بینا نحن اند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال بینا انا نائم رأیتنی فی الجنہ فا اذ امرأت تتودعوا الى جانب قصر فقلت لمن هادا القصر قالوا لعمر فذکرت غیرتہو فولیت مدفرا فبکا عمر وقال علیکہ اغارو یا رسول اللہ یہ حدیث دوسرے کچھ الفاظ میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہوئی ہے تھوڑا بہت فرق ہے حدثنا سعید ابن ابی مریم امام بخاری کے استاد ہیں ابو محمد الجمحی ان کی کنیت اور نسبت ہے اور حدیث کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قال وہ کہتے ہیں بینا نحن اند رسول اللہ اس اسنا میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اب قال جب آپ نے فرمایا یعنی ہم آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا بینا انا نائم اس اسنا میں کہ میں سو رہا تھا رأیتنی فی الجنہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا یعنی خواب میں فَإِذَا مْرَأَتُن تَتَوَدَّو تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت وضو کر رہی ہے الہ جانب قصر ایک محل کے پاس فَقُلْتُو تو میں نے کہا لِمَنْ هَذَا الْقَصْر یہ محل کس کا ہے قَالُو کہنے لگے لِعُمَر یہ پیلس یہ محل عُمَر کا ہے فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ تو میں نے ان کی غیرت کا خیال کیا یعنی ان کی غیرت یاد کی غیرت ایک قسم کی جالسی ہوتی ہے فَوَلَّئِتُ مُدْبِرَن تو میں پیٹ پھیر کر چلا آیا واللہ کا مطلب ہوتا ہے مو موڑنا اور مدبرن اگر ساتھ ہو تو پورے کا پورا موڑ جانا بعض وقت ایسا ہوتا ہے انسان صرف چہرہ موڑتا ہے اور بعض وقت چہرے کے ساتھ باقی جسم بھی موڑ لیتا ہے یعنی میں ایک دم سے مو موڑ کر چلا آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی فَبَقَا عمر تو عمر رو دیئے وَقَالَ اَلَيْكَ اَغَارُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلَاكِ رَسُولَ صلی اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا کیا میں آپ سے جلس ہوں گا مسند احمد کی روایت میں آتا ہے تھوڑی سے الفاظ فرق ہے برائدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور ان سے پوچھا بلال تم جنت میں مجھ سے آگے کیسے تھے میں جب بھی جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے تمہاری آہٹ سنی یعنی ایک بار نہیں ایک سے زیادہ بار ایسا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو چیزیں دکھائی جاتی تھی وہ بالکل برحق ہوتی تھی نبوت کا آغاز بھی سچے خوابوں سے ہوا تھا انبیاء علیہ وسلم کے خواب سچے ہوتے ہیں اور نبوت سے پہلے آپ بعض وقت خواب میں جو چیز دیکھتے دن کی روشنی میں بالکل وہ بیسی نظر آتی تھی سچے خواب جو ہیں وہ نبوت کا چالیسما حصہ بھی ہیں آپ نے فرمایا کہ اب انبیاء تو نہیں ہوں گے لیکن سچے خواب ہوں گے یعنی سچے خوابوں کے ذریعے لوگوں کو کچھ باتیں بتا دی جائیں گی ان کی رہنمائی کر دی جائے گی کچھ چیزوں میں تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار جنت دوزخ کا مشاہدہ کرائے گیا اور اس میں جانے والوں کے حالات بھی بتائے گئے تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے تو اس کے بعد فرمایا ابھی آج رات ہی میں جنت میں داخل ہوا تو تمہاری آہت پھر سنائی دی پھر میں سونے سے بنے ہوئے ایک ایک چار کونے والے محل کے سامنے پہنچا یعنی سونے کا محل تھا پیلس جو تھا گولڈ کا تھا اور اس کے کارنرز تھے اور اس کے سامنے میں چلا گئے اور میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے انہوں نے بتایا کہ امت محمدیہ میں سے کسی کا ہے میں نے کہا میں محمد ہوں یہ محل کس کا ہے انہوں نے کہا کسی عربی کا ہے میں نے کہا عربی تو میں بھی ہوں یہ محل کس کا ہے یعنی آپ اپنے سوال پر باقی رہے جب تک کہ صحیح جواب نہیں مل گیا انہوں نے بتایا کہ قریش میں سے کسی آدمی کا ہے آپ نے فرمایا میں تو خود قریشی ہوں یہ محل کس کا ہے انہوں نے بتایا یہ عمر بن خطاب کا ہے ایسا کیوں ہوا تھا اتنے سوالوں کے بعد کیوں جواب ملا بہت خوبصورت ہوگا ویسے بھی بات کو سٹریچ ہم کب کرتے ہیں سسپنس کریٹ کرنے کے لئے اور کیا وجہ ہوتی اہمیت بتانا مقصود ہو اور کب سٹریچ کرتے ہیں بات کو ییس جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ کسی سے لمبی بات کرے اور بات جلدی سے ختم نہ ہو جائے یہ محل کس کا ہے مثلا یہ محل کس کا عمر بن خطاب بات ختم لیکن سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتایا گیا اور اس طرح جب کسی کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں بھولتا کیونکہ اس کی کیریوسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے اور آپ نے گیس نہیں کیا پھر بھی اچھا میرا خیال ہے کہ وہ اس کا ہے یا اس کا ہے نہیں آپ نے یہ نہیں کہا اچھا یہ میرا تو نہیں کہیں اور آپ نے کسی اور کا نام بھی نہیں لیا بلکہ تحقیق کی یہی ریسرچ ہوتی یہی تحقیق ہوتی ہے کہ کسی چیز کی ڈیپس میں جا کر اور صحیح نتیجہ اخذ کرنا صحیح بات نکالنا عام طور پر ہم میں اتنا پیشنس نہیں ہوتا ہم آدھے راستے میں خود ہی گیس کر کے تو جواب اپنا پا لیتے ہیں اور دوسرے کو سنا دیتے ہیں اور باقی بات اس سے سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے تو یہ طریقہ درست ہے اس میں بھی بہت کچھ سکھانا مقصود ہے اب ہو سکتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ پہلی بخاری کے حدیث میں ایک میں بھی اور دوسرے میں بھی تو ایک ہی سوال کے جواب میں بات ہو گئی تھی تو یہاں یہ اتنی لمبی بات کیوں ہو رہی ہے اس سے کنٹرڈکشن نہیں ہوتی بعض اوقات کوئی بات کسی جگہ بالمانہ مختصرا بتا دی جاتی اور بعض اوقات اس کی پوری ڈیٹیل پوری ڈسکرپشن دی جاتی اور دونوں جگہ سے سیکھنے کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے اس لیے جب آپ حدیث پڑھیں تو اس حدیث سے ملتی جلتی اور جتنی بھی آثنٹک روایات ہیں ان سب کو پڑھیں عموماً آپ دیکھیں گے کہ پہلے زمانے کی جو حدیث کی شروعات ہوتی تھی ان میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا نہ صرف یہ کہ بلکہ سند میں بھی اگر ایک حدیث کو کئی صحابہ نے روایت کیا ہے تو ان سب کا نام ذکر کرتے ہیں کہ اس چین سے بھی آئی ہے اس نے بھی روایت کیا اور پھر اس کے بعد وہ بات بتائی جاتی اسی سے پہ جب وہ بہت ساری چینز کا ذکر ہوتا ہے تو ایک ہی حدیث ملٹیپل ہو جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سات حدیث ہیں جبکہ کانٹنٹ ایک جیسے یہ ملتا جلتا ہوتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آلہ درجات والوں کو اونچے درجوں والوں کو ادنا درجات والے اس طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ ستاروں کو دیکھتے ہو یعنی زمین سے جیسے ستارے دیکھتے ہو ایسے سر اوپر اٹھا کے ایسے ہی جن کے بلند درجے ہوں گے وہ بہت اونچے ہوں گے ابو بکر اور عمر انہی میں سے ہیں اور کیا خوب ہیں اب یہاں بھی دیکھیں آپ اپنے ساتھیوں کی تعریف کر رہے ہیں ابو بکر اور عمر انہی میں سے ہیں یعنی بلند درجوں والوں میں سے اور وہ کیا خوب ہیں کتنے اچھے لوگ ہیں تو اس سے کیا بات پتا چلتی کہ اپنے ساتھیوں کی تعریف کی جا سکتی پھر کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ ایک جگہ آتا ہے تعریف نہ کرو کسی کی اور دوسری جگہ آ رہا ہے کہ آپ خود تعریف کر رہے ہیں اور صرف یہاں نہیں پیچھے حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں جو عمر کی طرح کی تدبیر اور حسن انتظام جانتا ہوں منجمنٹ جانتا ہوں میں نے ایسا کسی کو نہیں پایا تو اب یہاں بھی آپ حضرت عمر کی تعریف کر رہے ہیں بہت جگہ پر آپ لوگوں کے جو اچھے ٹریٹس ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی کے بھی خوبیوں کا ذکر کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے as long as وہ سچ پر مبنی ہے اس میں اگزجریشن نہیں اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں لیکن جو چیز منع ہے وہ یہ کہ کسی کے سامنے اس کے موہ پر اس کی خوش آمد کرنا بڑھا چڑھا کے کرنا وہ جو نہیں ہے وہ بھی اس میں ذکر کر دینا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑی چیز ہوں حالانکہ وہ ویسا ہوتا نہیں یا یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی چچیف کیا ہے تو بہت زیادہ اس کی جب انسان تعریف شروع کر دیتا ہے اس کی پروگریس رک جاتی کبھی نظر بھی لگ جاتی لیکن اعتدال کے ساتھ ضرورت کے تحت دوسروں کو شوق دلانے کے لیے کسی کی خوبی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ انسان کی یہ ویکنس ہے کہ ایک ہی بات جب وہ ویسے پڑتا ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے اور جب وہی چیز کسی کے کردار کے اندر شامل ہوتی ہے کسی کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا کسی کے بارے میں اس کی گواہی ہوتی ہے کہ وہ فلاہ ایسا ہے مثلا لوگ اس کی گواہی دیں تو وہ چیز لوگوں کے دل پر ایک اور طرح سے اثر کرتی کہ اچھا ہم بھی ایسے ہوں کیا یہ حدیث سنتے ہوئے یہ خیال نہیں آیا آپ کو ابو بکر اور عمر ان میں سے ہوگے تو اچھا ہم نہیں ہو سکتے اور اگر آپ یہ نہ کہیں تو پھر انسان اپنے آپ کو کمیر نہیں کر سکتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں میں کیا کر رہا ہوں کیونکہ دنیا کے معاملے میں ہم پھر بھی کوششیں بڑی بڑی کر لیتے ہیں آخرت کے بارے میں بڑی کوشش کرنے سے گھبراتے ہیں کہ بس کسی طرح جنت میں پہنچ جائیں یہی کافی ہے تو اس کے لئے بھی بڑے کام کرنے کی ہے ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی اللہ کے قریب ہوں اگلی حدیثہ حدثنا محمد بن السلط ابو جعفر الكوفی حدثنا ابن المبارک عن یونس عن الزہری اخبرنی حمزة عن ابي ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ شَرِبْتُ عَنِ اللَّبَنَة حَتَّى أَنْظُرَ الْرَيِّ يَجْرِ فِي ظُفُرِ اَوْ فِي أَظْفَارِ ثُمَّنَا وَلْتُ عُمَرَ فَقَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ قَالَ الْعِلْمِ حدثنا محمد بن السلط ابو جعفر الكوفی ہیں یہ ان کی نام اور کنیت آپ نے دیکھ لی اور ان کو الْأَصَمْ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی آزاد کردہ غلام ہے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ذکر ہوئی امام بخاری کے استادوں میں کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو آزاد کردہ غلام ہے یعنی پہلے وہ غلام تھے پھر ان کو آزاد کردیا گیا اور جب انہیں آزادی ملی تو پھر انہوں نے اس آزادی سے کیا فائدہ اٹھایا گویا دوسرے لفظوں میں ان کو اپرچونٹیز ملی مواقع ملے تو پھر ان مواقع سے انہوں نے کیا کام لیا اپنے زندگیوں کو کیسے استعمال کیا یعنی خوب خوب علم حاصل کیا علم کے میدان میں ترقی کی اور امام بخاری جیسے بڑے لوگوں کے استاد بنے اب آپ دیکھیں کہ امام بخاری کی کتاب اب تک حدیث کی کتابوں میں سے سب زیادہ اوثنٹک اور کتنی زیادہ پڑھی پڑھائی جاتی لیکن امام بخاری یہ کتاب کمپائل کرنے کے قابل کیسے ہوئے کن کی وجہ سے انہی استادوں کی وجہ سے جو ٹوپ کے استاد تھے ماہر استاد تھے کیونکہ امام بخاری کا کسی سے علم لینے کا حدیث لینے کا کرائیٹیریا بڑا سخت تھا وہ ہر ایک سے حدیث نہیں لیتے تھے کہ اس سے ملاقات ہوئی ہو وہ آدل ہو وہ ضابط ہو اس کی حدیث میں کوئی علت نہ ہو تو اس میں یہ ایک ایک نام جو ہے بڑا قیمتی ہے اور ان کے بارے میں مزید پڑھنا بھی چاہیے آپ لوگوں کو تو بہرحال محمد بن سلت بھی آزاد کردہ غلام ہے اور یہ جو خصوصیت ہے یہ مسلمانوں کے اندر نظر آتی ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ کچھ سال پہلے کچھ ڈیکیڈز پہلے چلے جائیں پیچھے ویسٹ میں بھی کہ سلیوری کے معاملے میں رویہ کیا تھا اور سلیوز کے ساتھ کیا کیا گیا انہیں شاید جانوروں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کیا جاتا ہو جو سلیوز کے ساتھ سلوک ہوتا تھا الحمدللہ اب تو حالات بہت بدل چکے ہیں لیکن چودہ سو سال پہلے اسلام نے وہ تعلیم دی کہ لوگوں نے اپنے غلاموں کو اپنا بھائی سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا ذکر کیا تو کیا فرمایا کہ جس کا بھائی اس کے زیرے تحت ہو جس کا بھائی اگر غلام کو بھائی بتا دیا گیا تو پھر تو ساری طبقہ تھی درجہ بندی ختم ہو کے رہ گئی کیونکہ بھائی ہمارے سے اوپر نیچے تھوڑی ہوتا ہے وہ تو برابر کا سٹیٹس ہوتا ہے غلام ہے وہ اپنی جگہ لے گا سٹیٹس ایک دم بلند کیا اور پھر بہت سے گناہوں کے کفارے میں غلام آزاد کرنے کا پابند کیا اور اس کے علاوہ بھی غلام آزاد کرنے کا مختلف جگہوں پر ہمیں ملتا ہے کہ کتنا سواب اور کتنا آجر ہے کسی کو پتا ہے کہ کیا آجر ہے غلام آزاد کرنے کا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرانے اور اگر کوئی پارشلی آزاد کرتا ہے اس کے ہر عز کے بدلے آگ سے آزادی ہے تو بہرحال امام بخاری نے ان سے حدیث روایت کی اور یہ پہلے ایران میں رہتے تھے اسفہان میں اور پھر کوفہ چلے گئے ابن حجر کہتے ہیں کہ سقہ تھے بخاری نے ان سے پانچہ حدیث لی ہیں حدیث بہت زبردست ہے زہری کہتے ہیں مجھے حمزہ نے خبر دی انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے یہ حمزہ کے والد جو ہیں یہ کون ہیں یعنی حضرت عمر کے پوتے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ اس دوران کہ میں سو رہا تھا شرب تو میں نے پیا یعنی اللبنہ دودھ میں نے دودھ پیا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے تھے حَتَّا أَنْزُرَ اِلَرْ رَيِّ یہاں تک کہ میں نے دیکھا تری کو ترو تازگی کو يَجْرِي فِي زُفُرِي وہ چل رہی ہے میرے ناخنوں میں ناخن میں او فی ازفاری یا میرے ناخنوں میں زفر اور ازفار واحد و جمع یعنی اس کا اثر میں نے اپنے ناخنوں تک میں دیکھا ثُم مناولت عمر پھر میں نے وہ دودھ پی کر عمر کو دے دیا فَقَالُو تو لوگوں نے پوچھا فَمَا أَوَّلْتَهُ تو آپ نے اس کی تعبیر کیا کی اس کا مطلب کیا ہے قَالَ الْعِلْم علم کہ میں نے دودھ پی کر عمر کو دے دیا گویا میں نے ان کو علم دیا خواب اور ان کی تعبیر یہ ایک علم ہے اور اگر قرآن اور حدیث کا گہرائی سے مطالع کریں تو آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں اپنے خواب تو کم از کم خود آپ انٹرپرٹ کر سکتے اور خاص طور پر یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے یا صحابہ نے دیکھے آپ نے تعبیر کی یا صحابہ نے تعبیر کی اگر یہ باپ بھی آپ پڑھنے کسی نے دودھ پیا یا پلایا نہیں کسی کو ہو سکتا ہے کسی نے خواب میں دودھ پیا ہو کبھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو پلایا بھی تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حضرت عمر کو دودھ دے رہے ہیں گویا حضرت عمر کے علم کی طرف اشارہ ہے دودھ ہمارے جسم کی غزہ ہے اور علم ہمارے روح کی غزہ ہے جس طرح دودھ ہمارے لئے کافی خوراک ہو جاتی خصوصا آپ دیکھئے کہ بچے کے لئے سب سے پہلی خوراک کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دودھ کی قدروں کی مت کا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ تشریف لے گا اور آپ کو دودھ اور دوسرا ڈرنگ دیا گیا تو آپ نے دودھ پینا پسند کیا تو جس طرح دودھ کے بہت سے فائدے ہیں اسی طرح علم کے بھی اپنے فائدے ہیں اور اگر دیکھا جائے حضرت عمر کی پرسنالیٹی کو تو حقیقت میں وہ علم کے بہت حریز تھے علم کونے بہت شوق تھا عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انساری پڑوسی بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں رہا کرتے تھے یہ مدینہ کا حال ہے یعنی مکہ سے جب وہ چلے گئے مدینہ کی طرف تو وہاں پر جا کر بلکل مدینہ کے سینٹر میں نہیں رہتے تھے بلکہ تھوڑا دور رہتے تھے یعنی جن کے یہ بھائی بنے تھے ان کے ساتھ باہر کے علاقے بڑے تھے جو مدینہ کی مشرق کی طرف ذرا بلندی کے مقام پر تھا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری جاتے تھے ایک دن میرا انساری بھائی جاتا تھا ایک دن میں جاتا تھا ان کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی کہ ہر روز مجلس میں حاصل ہو سکیں کیونکہ ایک کام کرتا تھا اور ایک علم حاصل کرتا پھر شام کو جمع ہوتے اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے جو کچھ اس دن سیکھا ہوتا تھا وہ آ کر دوسرے کو سکھاتے ساتھ کے ساتھ کسی ڈگری کے کمپلیٹ ہونے کا انتظار نہیں کیا بلکہ جتنا سیکھا اتنا آ کے پہنچا دیا اور دوسرے شخص جو کھیتوں میں کام کرتا تھا وہ شام کو بتا دیتا کہ میں نے آج کیا کام کیا اور آگے کیا کرنے والا ہے اب دیکھئے کہ مردوں کے لئے عام طور پر یا جو بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے لئے بعض وقت فل ٹائم کوئی بھی علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ صحابہ نے کس طرح ٹائم منیجمنٹ کی کہ اپنے کام بھی جاری رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکھتے بھی رہے وہ کہتے کہ ایک دن وہ جاتا ایک دن میں جس دن میں جاتا اس روز کی وہی وغیرہ کا حال میں اسے بتا دیتا جس دن وہ جاتا وہ بھی ایسا ہی کرتا تو اس طرح علم حاصل کرتے رہے کیا ہم بھی ایسے کرتے کہ اگر ہمارے آس پاس گھر میں کوئی بہن ہیں امی ہیں دادی ہیں ہمسائے ہیں نیبرز ہیں کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بخاری پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تو ہم کم از کم ایک حدیثی ان کے ساتھ شیئر کر لیں کہ ان کو بھی اس علم کا فیض پہنچے ان تک بھی یہ دودھ پہنچے ان تک بھی یہ خیر پہنچے پھر اسی طرح عمر رضی اللہ امان ہو صرف علم والے نہیں تھے بلکہ اس علم کو انہوں نے پوری طرح انٹرنلائز کیا تھا اور اس کو سمجھا تھا اور بہت سے معاملات کو سمجھتے تھے دیکھیں کہ علم وہ فائدہ دیتا ہے جو آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گدے کا بوجھ نہ بنے آپ کی شخصیت کا حصہ بنے آپ کے اندر گہری بصیرت پیدا کرے عمر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں تین باتوں میں میں نے اپنے رب سے موافقت کی میں نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا اس پر یہ آیت نازل ہو گئی یعنی ان کے دل میں خیال آیا اور آیت نازل ہو گئی دوسری آیت پردے کے بارے میں تھی میں نے کہا کاش اہلا کے رسول آپ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے کیونکہ ان سے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ بات کرتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا اس پر پردے کی آیت نازل ہو گئی اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے باہمی رشق اور رقابت کی وجہ سے آپ کے خلاف کچھ اتفاق کیا تو میں نے ان سے کہا اَسَا رَبُّهُ اِنْ تَلَّقَ كُنَّا اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّا تو یہ آیت نازل ہو گئی اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جب رات کے وقت قضائے حاجت کے لئے باہر نکلتی مناسے کی طرف جاتی تو وہ دور ایک کھلی بڑی جگہ ہے جہاں پر وہ رات کو جاتے ہیں گھروں کے اندر ٹوائلٹ نہیں ہوا کرتے تھے اسی لئے جن شیطان بھی گھروں میں نہیں ہوتے تھے عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ آپ اپنی ازواج کو پردہ کرائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکمت کی بنا پر ایسا نہیں کرتے تھے کیونکہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے تو اس وقت تک وہ اپنی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتے تھے پھر ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سودہ بنت زمہ عشاء کے وقت قضائے حاجت کے لئے نکلیں تو وہ بہت لمبی دراز اور بھاری خاتون تھی یعنی ہیوچ تھا ان کا جو جسم تھا تو حضرت عمر نے اس حر سے کہ ہجاب نازل ہو جائے پکار کے ان سے کہا سودہ ہم نے آپ کو پہچان لیا حضرت عائشہ کہتی ہے اس پر تو حضرت سودہ بہت پریشان ہوئی واپس آکر انہوں نے ذکر کیا اور اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہجاب کی آیات نازل کر دی جی کس کی جی ہاں اسی وجہ سے یعنی ان کو ازواج متحرات پر غیرت آتی تھی کہ دوسرے مرد ان کو کیوں دیکھتے ہیں تو اس پر آیت ہجاب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں دیکھا اس محل کو تو پھر آپ کو حضرت عمر کی غیرت یاد آئی تو یہ یہی واقعات تھے جن کی وجہ سے آپ کو یہ بات یاد آئی تھی